شیطان چکے ہمارا بہت بڑا دشمن ہے اور اگر میں کسی کا دشمن ہونا تو میں دو طرح سے اس پر اٹیک کروں گا جیسے کنٹریز کسی دوسری کنٹری کو گرانا ہوتا ہے دو طرح سے اٹیک کرتے ہیں مار تو سکتے نہیں ظاہر ہے ڈائریکٹ جنگ تو کر نہیں سکتے ایک will power توڑتے ہیں دوسرا اس کی sources کاٹتے ہیں اس دوسری کنٹری کی اس کی economic source اس کی political source اس کے سارے سہارے چیک کرتے ہیں ایک ایک کو کاٹتے ہیں شیطان آج ہمارے ساتھ یہی کہہ رہا ہے ایک وہ ہماری will power توڑا ہے will power کیسے توڑا ہے negative self talk سے کہ تُو بیکار ہے تُو کسی کھاتے میں نہیں ہے تُو کر ہی نہیں سکتا تُو بچے نہیں سکتا تُو اٹیکٹ ہے تُو بیکار ہو چکا ہے لوگ اب ای میلز مجھے کرتے ہیں اتنی language انہوں نے negative use کی ہوتی مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یار یہ اشرف المخلوقات یہ بات کر رہا ہے جس کو اللہ نے پرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کرو کیا یہ ایک انسان کی ٹون ہو سکتی ہے بڑے دکھ کی بات ہے کہ وہ will power ہی توڑ بیٹھا اپنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں ختم ہو جگئے ہوں میں بچے نہیں سکتا تو یہ شیطان ہے جو آپ کی will power توڑنا چاہتا ہے جو آپ کو یہ prove کرنا چاہتا ہے کہ تُو نہیں کر ہی نہیں سکتا تُو تُو اس جوگہ ہی نہیں ہے پہلی بات دوسری بات وہ آپ کی sources کاٹتا ہے ہر طرح کی source اور سب سے بڑی source ہے اللہ وہ آپ کو اللہ سے دور کرتا ہے آہستہ آہستہ پہلے نمازیں چھڑوا کے پھر یہ کہ نمازوں کے حوالے سے دل میں ایک تنگی سی بنا کے کہ یار نماز کیوں میں پڑھوں سستی سی ہوتی ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے اٹھا نہیں جاتا نماز پڑھی نہیں جاتی پھر اللہ سے جو ایک عدی دعا آپ کر رہے تھے ہفتے میں وہ بھی جاتی ہے اللہ سے تعلقی کوئی نہیں پھر جو کبھی سوتے ہوئے کبھی اللہ سے بات کر لیتے تھے وہ بھی جاتا ہے آہستہ 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 اللہ نکلتا جاتا ہے لائف سے یعنی ہم خود نکالتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی کے کونسپٹ کو تو یہ وہ ہماری سورس توڑا ہے ہمارا تعلق توڑا ہے اللہ سے جب اس نے دو چیزیں کر لی نا آپ کی will power توڑ دی اور آپ کا اللہ سے جو تھوڑا بہت contact تھا وہ بھی توڑ دیا تو پھر سمجھیں کہ وہ successful ہو گیا اور یہی بات اللہ نے وارنڈ کی کہ دیکھو وہ تمہارا بدترین دشمن ہے آج ہماری youth demotivated کیوں ہے کیونکہ ان کو نا امیدی ہے ان کو یہ نا امیدی ہے کہ پتہ نہیں ہمارے حالات change ہوں گے کہ نہیں ہوں گے پتہ نہیں ہماری قوم کہاں جا رہی ہے تو یہ نا امیدی سے ہمیں نکلنا پڑے گا ہے ہماری will power ایمان کی طاقت تو بہت اوپر کی بات ہے پہلے تو ہم will power کی بات کریں نا ایک بندہ change نہیں ہونا چاہتا اس کو کیسے کوئی change کر لے گا ایک بندہ اپنے حالات کو تبدیل ہی نہیں کرنا چاہتا یہ تو قرآن میں ہے اس کی حالت کیسے اللہ بدل دے گا decision ہی نہیں لے رہا ہے ایک بندہ change ہونے کا وہ اپنی غلطیاں ہی نہیں correct کرنا چاہتا وہ submit کر چکا ہے وہ کہتا ہے کہ میں ہی غلطیاں کروں گا ہی کروں گا میں addict ہو چکا ہوں اب میں نہیں بدل سکتا تو کیسے اس کو اللہ تعالیٰ تبدیل کر دے گا یہ سوچنے کی بات ہے اپنی will power پہ کام کریں اپنے آپ سے positive self talk کیا کریں اپنے آپ کو تھبکی دیا کریں جب آپ کو اچھا کام کریں اپنے آپ کو اچھا treat کیا کریں negative self talk is very bad چونکہ میں positive psychology پڑھتا رہتا ہوں ہمیشہ positive interpretation کیا کریں حالات کی ہر انسان سے گناہ ہوتا ہے انسان فسل جاتا ہے لیکن give up نہ کریں یہ نہ کہیں کہ بس اب میں گناہ ہی کروں گا میں تو عادی ہو چکا ہوں گناہ میری routine بن چکی ہے میں نہیں بدل سکتا میں نہیں change ہو سکتا